السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں دشمن دیکھنا دشمن پر غالبانا یا دشمن کا غالبانا یا اسی طریقے پر دشمن کا مردہ دیکھنا یہ اور اس سے متعلق مختلف خوابوں کی تقریبا سات خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں اس سے پہلے کہ ہم خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کریں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں دشمن پر غالبانا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ دشمن پر غالب آ گیا ہے دشمن سے جیت گیا ہے اور اس کا دشمن مغلوب ہو گیا ہار گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مراد پوری ہوگی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو صحت اور شفا ملے گی اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر قرض دار ہے تو جلدی اس کے قرد کے اترنے کے اسباق پیدا ہو جائیں گے اور چوتھی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بےہودہ لا یعنی بے ضرورت کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا پرہیز کرے گا دوسرا خواب ہے دشمن کے ڈر سے بھاگنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو دشمن کے ڈر سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج اور غم میں پریشانی میں مبتلا ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ کسی بیماری میں گرفتار ہوگا یعنی دشمن کے ڈر سے خواب میں بھاگنا یہ خواب اچھا نہیں ہوتی نہیں ہوتا ہے رنج اور غم بیماری کے آنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے تیسرا خواب ہے خواب میں دشمن کو بوسہ دینا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے دشمن کو بوسہ دے رہا ہے اس سے پیار کا ادھار کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ امید ہے ان دونوں کے درمیان دشمنی ختم ہو جائے اور دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی یعنی ان دونوں کے درمیان جو ناراضگی ہے جس نے خواب دیکھا ہے اور جس کے بارے میں دیکھا ہے یہ ناراضگی اور دشمنی انشاءاللہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی اور دشمنی فنہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی نمبر چار دشمن کو غالب دیکھنا کسی نے دیکھا کہ اس کا دشمن اس کے اوپر غالب آ گیا دشمن جیت گیا اور یہ خود ہار گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب رنج اور غم کی علامت ہوتا ہے کسی مسئیبت کے آنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے اور خواب دیکھنے والے کے کسی نقصان اٹھانے کی جانب اشارہ ہے یعنی اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا دشمن اس پر غالب آ گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نقصان اٹھائے گا کسی پریشانی کا اس کو سامنا ہوگا نمبر پانچ دشمن کو مردہ دیکھنا کسی نے خواب میں دشمن کو مردہ مرہ ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے تمام کام مکمل ہوں گے بے فکری ہوگی اور زندگی میں خوب عزت سربلندی سرفرازی اور شان و شوکت پائے گا یعنی یہ اچھا خواب ہے نمبر چھے دشمن کو نقصان ہونا کسی نہ دیکھا کہ اس کے دشمن کو کوئی نقصان ہو گیا ہے اس کے دشمن کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نقصان اٹھائے گا اور اس نقصان پر بہت حیران اور پریشان ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا اور اس کو یہ نقصان کیسے پہنچ گیا ہے نمبر ساتھ خواب میں دشمن دیکھنا کسی نے صرف خواب میں اپنے دشمن کو دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا ہے اس کے علاوہ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جس دشمن کو دیکھ رہا ہے اس دشمن اس سے دوستی کرے گا اس دشمن سے جس دشمن کو خواب میں دیکھا ہے اس سے اس کی دوستی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کا یہ ساتھ نبھائیں گے وہ فادالی کا ادھار کریں گے یعنی یہ اچھا خواب ہے دوستو یہ ہم نے دشمن خواب میں دیکھنے سے متعلق سات خوابوں کی مختلف تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی دعائیں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ